شادی کی پہلی رات سونم کی ساتھ نے سونم کو اپنے پتی کے کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا رسم کے مطابق تمہیں تین دن تک اپنے پتی سے دور میرے کمرے میں سونا پڑے گا اپنی ساتھ کے موں سے اس بےہدہ رسم کے بارے میں سن کر اسے بڑا عجیب لگا پھر بھی سونم نے اپنی ساتھ کو کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چپ اپنی ساتھ کی بات مان لی اگلے دن جب سونم سو کر اٹھی تو اس کے سر میں بہت تیج درد ہونے لگا بڑی مشکل سے اس نے تین دن اور تین راتیں گجاری چوتھے دن سونم بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے پتی سے مل پائے گی پر یہ خواہ بھی اس کا ادھورہ رہ گیا سونم نے سوچا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو رسم کے بعد جب سونم کا پتی سونم سے ملنے کمرے میں آیا اپنے پتی کو دیکھ کر وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی اس کے پتی نے اپنے آپ سے سونم کو چھڑاتے ہوئے کہا دوستو یہ بات اس سمیہ کی ہے جب سونم کی عمر بیس سال کی تھی تو سونم کو ایک راجیو نام کے لڑکے سے پیار ہو گیا تھا وہ اس کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اپنی جندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یعنی کی اس کے ساتھ پورا جیون بیتانے کو تیار ہو گئی پر راجیو کے ساتھ شادی کرنا سونم کی سب سے بڑی گلتی تھی راجیو سونم کے ساتھ کالج میں تھا تب سے دیرے دیرے وہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گجارنے لگے اس کے بعد وہے دونوں دوست بن گئے اور یہی دوستی کب پیار میں بدل گئے سونم کو پتا ہی نہیں چلا اس کے بعد وہے دونوں اپنی پوری جندگی ایک دوسرے کے ساتھ بتانے کو تیار ہو گئے لیکن راجیو نے کہا کہ میرے گھر کے سارے فیصلے اب تک میری ماں لیتی آ رہی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری شادی کا فیصلہ وہی لے میں اپنی ماں کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا وہے تم کو دیکھنے کے لیے تمہارے گھر آ جائیں گی بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری شادی ان کی مرجی سے ہو کیونکہ انہوں نے مجھے ماں باپ بن کر پالا ہے میں اپنی ماں کی بہت عجت کرتا ہوں مجھے پورا وشواس ہے کہ تم انہیں جرور پسند آوگی سونم نے راجیو کی بات مان لی اور اگلے دن راجیو کی ماں اپنے کچھ میمانوں کو ساتھ لے کر سونم کے گھر گئی انہوں نے سونم سے کچھ عجیب و گریب سوال پوچھے سونم نے ڈرڈر کے ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا وہے ڈر رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوگا راجیو کی ماں سونم کو پسند کرے گی یا نہیں کچھ دیر سوچ ویچار کرنے کے بعد اس کی ماں نے سونم کو پسند کر لیا اور اگلے مہینے شادی ہو گئی شادی کی پہلی رات کو سونم کو راجیو کے کمرے میں نہیں جانے دیا اور اپنے ساتھ لٹا لیا رات کو سونم کو کافی دیر تک نیند نہیں آئے پھر اچانک ہی اسے نیند آگئی اور گہری نیند میں سو گئی آدھی رات کو سونم کو ایسا لگا کی اس کے بغل میں کوئی مرد لیٹا ہے جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ دیکھ کر سن رہ گئی کیونکہ اس کے ساتھ بستر پر اس کے جیڑ تھے اور وہے سب کر رہے تھے اور سونم کی ساس کمرے میں نہیں تھی سونم سمجھ گئی تھی کہ یہ سب ساس کی چال ہے